عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد دیر سٹوڈنٹس ہم لپٹس کو سٹارٹ کر رہے تھے اور آج لپٹس کو انشاءاللہ انڈ کریں گے مارے پاس لپٹس کے ٹاپک میں لاسٹ جو ٹاپک بچا ہوا ہے وہ ہے فاسفو لپٹس کے بارے میں تو آج ہم دیکھیں کہ فاسفو لپٹس کیا ہیں کس طرح سے بنتے ہیں ان کے فنکشنز کیا ہیں اور کہاں کہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہی دیکھ لیں کہ فاسفو لپٹس آر ڈیریویٹیوز آف فاسفیٹیڈک ایسیڈ اینڈ نیٹروجینیس بیس ٹھیک ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ فاسفیٹیڈک ایسیڈ سے اور نیٹروجینیس بیس کے ڈیریویٹیوز ہیں ان دونوں کو جب ملاتے ہیں جب فاسفیٹیڈک ایسیڈ اور نیٹروجینیس بیسز ملتی ہیں تو فاسفو لپٹس بنتا ہے ساتھ میں یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ فاسفیٹیڈک ایسیڈ کا کہ فاسفیٹیڈک ایسیڈ کن چیزوں پر مشتمل ہے فاسفیٹیڈک ایسیڈ کمپوسٹ آف گلیسرول فیٹی ایسیڈ اور فاسفورک ایسیڈ گلیسرول کا میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ تین الکولز پر مشتمل ایک کمپاؤنڈ ہے جسے ہم گلیسرول کہتے ہیں فیٹی ایسیڈ کا میں پتہ ہے الکائل گروپ کے ساتھ جب سی ڈبل بانڈو ایس گروپ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فاسفورک ایسیڈ اب یہ جو تین چیزیں ہیں گلیسرول فیٹی ایسیڈ اور فاسفورک ایسیڈ یہ مل کر بناتی ہیں فاسفیٹیٹک ایسیڈ فاسفیٹیٹک ایسیڈ جب نیٹروجینیس بیس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے فاسفو لپٹس بنا دیتا ہے ہمارے پاس یہ سمپل دیکھیں کہ اس کی کمپوزیشن میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے کہ جو فاسفو لپٹس ہیں وہ کس چیز پر مشتمل ہوتے ہیں فاسفو لپٹس گلیسرول فیٹی ایسیڈ فاسفورک ایسیڈ اور نیٹروجینیس بیس پر مشتمل ہوتے ہیں اب ہمیں یہ کلیر ہو گیا کہ جو فاسفیٹیٹک ایسیڈ ہے وہ ان تین چیزوں پر مشتمل ہے گلیسرول فیٹی ایسیڈ اور فاسفورک ایسیڈ جبکہ جو فاسفو لپٹس ہیں وہ ان چار چیزوں پر مشتمل ہیں گلیسرول فیٹی ایسیڈ فاسفورک ایسیڈ اور نیٹروجینیس بیس پھر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی نیٹروجینیس بیس کنسسٹ ہو سکتی ہیں فاسفو لپٹس کے اندر تو سب سے پہلے دیکھیں یہ جو کامن ہیں جنرلز ہیں وہ ہیں کولائن ہے سیرین ہے اور ایتھانول ایمائن ہے یہ تین طرح کی نیٹروجینیس بیسز جو کہ فاسفو لپٹس کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ اس کے اندر کنسسٹ کر سکتی ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں ایک فاسفو لپٹس کی میں نے آپ کو ایگزمپل کوڈ کی ہے جنرل ایگزمپل جسے ہم کہتے ہیں فاسفو ٹیڈائیل کولائن اس کو جنرل نیم اس کا ہے لیسی تھن پی سے کہتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کی کمپوزیشن بتائی ہے کہ پہلے بتایا ہے فاسفو لپٹس کی طرح بن رہا ہے پھر بتایا ہے کہ فاسفو لپٹس کی طرح بن رہا ہے اب دیکھیں جو فاسفو ٹیڈیک ایسیڈ ہے وہ گلیسرول فیٹی ایسیڈ اور فاسفورک ایسیڈ سے مل کر بن رہا ہے ایک گلیسرول کا مالیکیول کمپاؤنڈ اور جو فائٹی ایسیڈ ہیں وہ سی ون اور سی ٹو پر اٹیچ ہوتے ہیں اسی طرح جو فاسفورک ایسیڈ ہے وہ کاربن نمبر تھری پر اٹیچ ہوتا ہے یہ ہو گیا فاسفو ٹیڈیک ایسیڈ کے بارے میں اب فاسفو ٹیڈیک ایسیڈ اور نائٹروجینیس بیسز آپس میں ملیں گے اور ہمارے پاس فاسفو لپٹس بنا دیں گے جب وہ فاسفو لپٹس بناتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ دو سٹرکچرز دی ہیں ان کے سٹرکچرر فارمولاز ہیں یہ فاسفو ٹیڈیک ایسیڈ کا ہے یہ دیکھیں کاربن نمبر ون کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر تھری اس کے ساتھ کیا چیز اٹیچ ہے یہ جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی کون کون سی چیزیں ملیں گی گلیسرول فیٹی ایسیڈ اور اس کے ساتھ فاسفورک ایسیڈ تو یہ کیا بنا دیں گی فاسفورک ایسیڈ بنا دیں گی یہ ہمارے پاس فاسفورک ایسیڈ کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ دیکھیں ایک قولفائین جو ہمارے پاس ایک نیٹروجنیس بیس ہے اس کو ہم نے ایڈ کیا تو یہ سٹرکچر ہمارے پاس آگیا اور اس کو ہم نام دے رہے ہیں فسورٹڈائل کوائین جو کہ فاسڈولپیڈ ہے اور اس کو جنرلی طور پر ہم لیسیتھن بھی کہتے ہیں اب ایک جنرل سٹرکچر میں نے نیچے دیا ہے اس میں دیکھیں جو پولر ہے پولر ریجن ہے وہ ہیڈ کا ہے ہیڈ کا کیا ہے پولر ریجن ہے یہ ہیڈرو فیلک ہے کیونکہ وارٹر کے اندر بھی پولیریٹی موجود ہے اور یہ فاسفیٹ گروپ ہیڈ کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے کیونکہ فاسفیٹ گروپ میں پولیریٹی موجود ہے اس لیے کیا ہے ہیڈرو فیلک ہے وارٹر لویں گے اس کے برعکس یہ جو نیچے والا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر میں میں نے منشن کیا ہے یہ نان پولر ہے اور ہیڈرو فوپک ہے یہ وائٹر ریپیلنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ریجن یہ فیٹی ایسڈ پر مشتمل ہے یہ کس پر کنسیسٹ کرتا ہے فیٹی ایسڈ پر اور جو ہیڈ والا پولر ریجن ہے وہ فاسفیٹ گروپ پر کنسیسٹ کرتا ہے تو یہ تھا آج کا سیمپل سا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی کنسیسٹ ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر لیکچر آپ تک بروقت پہنچ سکے تینکیو سو مچ پاکستان پائندہ بات